hi friends good evening and welcome to my youtube channel neo vlogs میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرا first time ہے جب میں public سے youtube ویڈیو کے ذریعے interact کر رہا ہوں actually یہ میرا channel ایک entertainment channel ہے جہاں پہ میں اپنی traveling videos کے جو different different places پہ میں travel کرتا ہوں میں ان travel کی جو videos ہیں اور جو different spots میں explore کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا recently میں نے ازربائیجان کا wizard کیا ازربائیجان کی city باکو بہت پیاری city ہے میں نے اس کا visit کیا تو اپنی جو coming videos ہیں جو ایک باکو series میں start کرنے والا ہوں تو please آپ اس series کو ضرور دیکھئے گا اور please میرے channel پہ اگر آپ first time ہیں new ہیں تو please subscribe my channel like my videos اگر آپ کی کوئی suggestions ہیں کوئی comments ہیں تو please put in the comment box کیونکہ اگر آپ morally مجھے sport کریں گے مجھے confidence آئے گا تو میں اور زیادہ جو sports ہیں اور زیادہ countries ہیں اور زیادہ جو sites ان کو explore کر سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ share کر سکتا ہوں تو please channel کو subscribe کر دیں اس سے مجھے confidence build up ہوگا ہائی فرینڈز ابھی میں ابودابی کے ائرپورٹ پہ ہوں تو ازربائیجان کے لیے فلائٹ ہے تو ابھی بس چیک ان کریں گے چیک ان کرنے کے بعد let's see بورڈنگ پاس لیں گے کیونکہ already چیک ان کر لیا ہے بورڈنگ پاس مل گیا ہے بورڈنگ پاس ملنے کے بعد gate number 15 ہے تو ابھی ہم gate number 15 کی طرف جاتے ہیں اور بورڈنگ time ہے 5.30 تو 5.30 بورڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور 6 o'clock تو فلائٹ کا time ہے let's see کہ flight on time ہو اور ہم on time باکو پہنچ جائیں so let's see بورڈنگ کار لے کے ابھی ہم gate 15 کی طرف جا رہے ہیں تو hopefully 5.30 پہ بورڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور 6 o'clock flight ہو گی یہ ہے ابھی جب یہ ہے gate number 15 ہے وہ ڈیچھے ڈاؤن سٹر میں تو بھی ہم سیریوس سے ڈیچھے جا رہے ہیں gate number 15 کی طرف موسیقا موسیقا یہ باقو کا ائرپورٹ ہے بہت شاندار ائرپورٹ ہے اندر سے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت ائرپورٹ سے بہت اچھا خوبصورت اور بہت بڑا ائرپورٹ ہے بہت شاندار ائرپورٹ سے بھی باہر آگئے ہیں ابھی باہر آکے باقو کاڑ بھی لے لیا ہے باقو کاڑ لینے کے بعد ابھی بس کا انتظار ہے 28 میٹرو سٹیشن کے لیے بس ہے یہ باقو کاڑ ہوتا ہے یہ باس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ وہ باس ہے جس کا میں ویٹ کر رہا تھا ابھی باس آگئے ہیں تو باقو کاڑ ہے میرے پاس باقو کاڑ لیا ہے باقو کاڑ ابھی اس میں یوز کریں گے اور سٹی سینٹر جائیں گے اور ادھر سے پھر اپنے ہوتل جائیں گے یہ باس سدھی لے کے جاتے ہیں 28 میٹرو سٹیشن پر یہ باس ادھر کھڑی ہوتی ہے بلکل ائرپورٹ کے اوپوزیٹ سائٹ باس کی یہ ٹائمینگ ہے اور یہ باس یہ ہے میرا روم اور یہ بید ہے اور اس کے باجوں میں یہ باہر کا ویو یہ کبڑ ہے جی بھی اس ہی لگا ہوا اور یہ چھوٹا سا واش روم ہے باہر کا باہر کا باہر کا باہر کا باہر کا باہر کا ویو موسیقی